اسلام علیکم ڈاکٹر رفیزر ایمان پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے حاضر ہے آج ہم تین اہم ترین سوالوں کے جوابات دھولیں گے سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ صبح میں کن پارٹیوں کی حکومت بنیں گی دوسرا سوال ہمارے سامنے کہ مرکز میں کون حکومت بنائے گا اور تیسرا اہم ترین سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ان انتخابات کے بعد کیا نتائج ہوں گے اور پارلیمان میں ان کو کس قسم کا کردار ادا کرنا چاہیے آئیں ان تین سوالوں کے ہم ایک جائزہ لیتے اور ایک عمومی جو امکانی جوابات جو ہیں وہ تلاش کرتے تو صوبوں کی پوزیشن اس طرح ہم لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم بلوچستان کو لے لیتے ہیں بلوچستان میں مرانہ فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ کچھ سیٹے جیتیں گے پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں کافی کام کیا اور اہم بلوچستان کے اہم لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کیا اور وہاں پہ آصف زردائی صاحب کا کافی اثر اصوق بھی ہے تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کے بھی نمائن لے ہوں گے اور کچھ وخواں کی جو قومیت کی بنیاد پہ جو وہاں جمعاتے ہیں کچھ سیٹیں وہ جیتیں گی تو بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت بنے گی دوسری طرف پھر حمز کے بعد سنگھ کی جانے باتیں سنگھ میں اس مرتبہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سنگھ کی طرف اتنی توجہ نہیں دے رہی اور پیپلز پارٹی نے اپنا ساری توجہ جو ہے وہ پنجاب کی طرف مرکوز کی ہوئی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے پنجاب سے سینے لے کر وہ مرکز میں اپنی حکومت بنائے اب پوزیشن یہ ہے کہ سنگھ میں یہ ممکن یہ ہے کیونکہ پندرہ سال مسلسل وہاں سبائی حکومت رہنے کے بعد شاید ہمیں ایک سرپرائز مل سکتا ہے اور سنگھ میں اس بات کے امکان ہیں کہ پیپلز پارٹی اس طرح مجورٹی نہ لے سکے اور ایک سادی مجورٹی کے ساتھ سامنے آئے یا پھر یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی وہاں پہ وہ ایک مخلوط حکومت بنانی پڑ جائے یہ این ممکن ہے کہ سنگھ میں جو ان کی جو سبائی سطح کی جماعتیں ہیں اور وہ شاید کچھ سیٹیں نکال لے ایمکو ایم بھی اپنی سیٹیں نکالے گی کیونکہ تحریک انصاف کا کراچی میں اب وہ تو اس طرح کا اثر نہیں رہا تو وہ سیٹیں ہو سکتا ہے کہ ایمکو ایم کو مل جائے شاید کچھ پیپلز پارٹی کو بھی مل جائے لیکن ایمکو ایم کو ملنے کے چانسز بہت جانا ہے اور ایک سیٹ شاید مسلم لیگ بھی وہاں سے لے لے تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ سنگھ میں بھی جو ہے تو کافی حد تک پیپلز پارٹی کو شاید مخلوق حکومت بنانی پڑ جائے یہ امکان نظر آ رہا ہے کیونکہ پندرہ سال کے بعد جو پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی سنگھ میں رہی ہے شاید وہاں کے سنگھ کے لوگ پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے خوش نہ ہو لیکن چونکہ سنگھ میں وڈیرہ شائی ہے اور وہ وڈیروں کا اپنا ایک ہولڈ ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ وڈ بھی لیتے ہیں لیکن چونکہ چانسز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس طرح مجارٹی نہیں ملے گی سنگھ میں جو وہ پندرہ سال سے انجائی کرتی ہوئی آئی آئی ہے اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کے پی کے کی جانب کے پی کے جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے تو پچھلے دس سال سے پاکستان تحریکیر صاحب کا گھڑ رہا ہے یہی سے پیدا پاکستان تحریکیر صاحب نے اپنی شروعات شروع کی کی پی کے لوگوں نے پختونوں نے پاکستان تحریکیر صاحب کو اپنے گلے سے لگایا ان کو جگہ دی اور ان کو بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیا لیکن اب اثار یہ بتا رہے ہیں کہ جو شاید امکان ہے کہ پاکستان تحریکیر صاحب کی پی کے میں حکومت نہ بنا سکے اور اگر ان کو حکومت بنانے کا موقع ملتا بھی ہے تو الائیس میں یہ حکومت بنائیں گے کیونکہ ان کی اس طرح سبائی سطح پر اس طرح کی مجارٹی آنے کے امکانات بہت کام ہیں خصوصی طور پر جب سے یہ ان سے بلہ کا جو نشان لے لیا گیا ہے اور آزاد امیدوار سامنے آئے ہیں ایک اہم بات یہ بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب کی جو پیشلے دن جو اپنے منشور لانچنگ میں جو انہوں نے گفتگو کی اپنی پارٹی منشور لانچنگ میں تو ان کی گفتگو سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے بارے میں کوئی بہت زیادہ جو ہیں تو وہ ایک منفی تاثرات رکھتے ہیں اور انہوں نے اس کو یہاں تک کہا کہ یہ ایک بیماری ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی لیڈر کو اس طرح کے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے تھے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو ہزار تیرہ میں ہم نے غلطی کی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو رہنے دی اور مرانا فضل رحمان صاحب تو ہم سے کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کو نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم نے کہا کہ نہیں حکومت رہے بہرحال اب ایسے لگ رہا ہے کہ شاید وہ ایڈ ممکن ہے کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہ بننے پائے اور اس صورت میں ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ نیشنل ایوامی پارٹی جمعیت علماء اسلام اور اس کے ساتھ جو ہے تو پی ایم ایلین ہزارے سے سیٹی اگر لیتی ہے تو اور پیپلز پارٹی یہاں پہ تین چار پارٹیاں مل کے تحریک انصاف کے مقابلے میں ایک حکومت بنانے کی کوشش کریں گے اور ان کی کامیابی کے امکانات بھی زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں بھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیپکے میں بھی جو ہے تو ایک مخلوط حکومت بننے کے ہمیں چانسز دکھائی دے رہے ہیں اب سب سے اہم سوال یہ آجاتا ہے کہ مرکز میں کیا ہوگا مرکز میں جو ہمیں دکھائی دے رہے وہ یہ دکھائی دے رہے کہ مرکز میں جس طریقے سے پنجاب میں جو پاکستان استقام پارٹی جانگیر تنین صاحب کی جو پارٹی ہے اور نواز شریف کی جو پارٹی ہے پی ایم ای لین انہوں نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے اب اس اتحاد کا یہ ہوگا کہ یہ ٹاس دیے جائے گا جانگیر تنین صاحب کو کہ وہ آزاد امیدواز جو ہیں ان کو وہ توڑے اور وہ اس معاملے میں کافی تجربہ بھی رکھتے ہیں اور ان کو استقام پارٹی میں لے کر آئیں یا ان ڈائریکٹلی آپ بلواستہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ای لین میں لے کر آئیں یہی ٹاس دے کر ان کے ساتھ ایلائنس کیا گیا ہے تو پی ایم ای لین یہ کرے گی کہ پاکستان استقام پارٹی کے ذریعے مجارٹی حاصل کرنے کی کوشش کرے گی اور پی ایم ای لین کو بھی سادہ اکثیرت ملنے کے چانسیز بہت کم لگ رہے ہیں اسمبلی میں میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں تو استقام پارٹی کو ساتھ ملا کر وہ ایک سادہ اکثیرت بنانے کی کوشش کریں گے اور حکومت تو پی ایم ای لین کی ہی آ رہی ہے لیکن اس میں اس کی جو بنیادی اتحادی ہوگی وہ پاکستان استقام پارٹی اگر پاکستان استقام پارٹی کیا کرے گی کہ آزاد امیدواروں کو وہی جانگیر تنیس صاحب کا جاز اڑے گا اور آزاد امیدواروں کو وہ اپنے ساتھ شامل کریں گے تو مرکز میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ای لین اور استقام پارٹی جو ہے پاکستان استقام پارٹی وہ حکومت بنائیں گے اور پیپلز پارٹی جو ہے اور اس میں جمعیت علماء اسلام کی جو چند ایک سیٹیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے مرکز میں ان کے ساتھ ان کے ساتھ اے این پی بھی شامل ہو جائے گی اور ان کے ساتھ ایم کوئیم کا شامل ہونے کا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ اگر ان کی مجورٹی آ گئی پاکستان استقام پارٹی پی ایم ایل این اور جمعیت علماء اسلام نے مل کے مرکز میں حکومت بنا لی تو ایم کو ایم کو پھر اپوزیشن میں پیپرز پارٹی کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا کیونکہ ایم کو ایم جو اپنے مطالبات لے کر آ رہی ہے شاید ان مطالبات کی بنیاد پہ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی ترمیم چاہیں گے اور ہم آئینی ترمیم کے بغیر ہم اتحادی نہیں بنیں گے تو اگر ان کے بہنات کو سامنے رکھا جائے تو پھر وہ انہیں یہ این ممکن ہے کہ وہ انہیں پیپرز پارٹی کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے تو مرکز میں اب یہ بات ساب ظاہر ہو گئی ہے کہ پی ایم ایل این اور پاکستان استقام پارٹی جو ہے وہ حکومت بنائیں گے ہم آخر اپنے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی جو پچھلے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات پہ اگر ہم قومی اسمبلی میں ان کی سیٹیں دیکھیں تو وہ تقریباً ایک سو ستاون سیٹیں تھیں اگر ہم یہ ان تمام ترمیم نامساد حالات کے باوجود اور مشکلات کے باوجود ہم دیکھتے ہیں بلے کے نشان کے نہ ہونے کے باوجود ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی کی اس طرح ایک ڈسپلن قیادت بھی نہیں ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں ایک پریشانی کی حالت ہے ٹھیک ہے اور پارٹی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور ان تمام حالات کو بھی سامنے لگ کر ہم دیکھیں تو اگر پاکستان تحریک انصاف مرکز میں کسی نہ کسی طریقے سے پچاس سیٹیں بھی لے لیتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی ان کی جیت ہوگی یہ بہت بڑی جیت ہوگی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی میں ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے میری خیال میں میری میری ذاتی رائے میں اور جہاں تک عمران خان صاحب کی جو سٹیٹیجی جو وضائے دکھائی دیتی کہ انہوں نے وقلا کے حوالے اپنی پارٹی کی عادت کی ہے تو عمران خان صاحب کا پورا فوکس جو ہے وہ اپنے مقدمات کی جانب ہے اور ایک صحیح فوکس ہے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ پارٹی کا مین ہیڈ جو ہے چیئر مین جو ہے لیڈر جو ہے وہ جیل میں اس وقت پڑا ہوا ہے تو اور پھر پھر انہوں نے جو کہا بریسٹر گوھر صاحب جو ہیں وہ مجھے ایک سلجے ہوئے اور ایک وضادار سلجے ہوئے اور سمجھدار اور ان کی حالات پہ بڑی نظر ہے اور وہ ایک اچھے چیئر مین ثابت ہو رہے اور بڑے خوبصورت طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے تو ہماری پاکستان جمہوری اتحاد کی یہ رائے ہوگی کہ وہ اپوزیشن میں جانے کی بجائے حد تل امکان کوشش کریں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ اور پاکستان استقام پارٹی کے ساتھ اپنا ایلائنس بنانے کی کوشش کریں یہ ان کے لیے بے انتہا ضروری ہے ہرگز ہرگز اپوزیشن میں جانے کی کوشش نہ کریں اور اگر وہ ایک اس قسم کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ وہ پاور بارگینی کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ ان کے لیے تو یہ بڑا زبردست موقع ہوگا کہ وہ دوبارہ الیکشن میں لے ہیں حکومت کو تو یہ ایک بڑی زبردست سٹریٹیجی انہیں کھیل لی پڑے گی بڑے پلاننگ کے ساتھ جانا پڑے گا کہ وہ ایلائنس میں بھی شامل ہو اپنے آپ کو پاور پوزیشن میں لے کر آئیں اور بارگینی کی پوزیشن میں لیں اور ان کی بارگینی کا جو فوکس ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے پہ کیونکہ عمران خان صاحب کے جتی بھی مقدمات ہیں وہ ریاست نے قائم کیے وہ سٹیٹ نے قائم کیے وہ کسی فرد نے قائم نہیں کیے تو ریاست اور ورسز عمران خان ورسز سٹیٹ آف پاکستان ہے تو اب مقدمات میں جب وہ حکومت میں آئیں تو کوشش یہ کریں کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ پی ایم ایل این کے ساتھ پاکستان استقام پارٹی کے ساتھ کیونکہ یہ دو پارٹی ہیں جو ہیں ان کے حکومت بنانے کے شان سے زیادہ ہے تو ان کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کو بیٹھ کے عمران خان صاحب کے مقدموں کے بارگینی پر ان کے ساتھ پوری الائنس کرنے کی کوشش کریں اور وہ جو پچھلی اپوزیشن والی سیاستی اس کو بالکل چھوڑ دیں اسے بالکل ختم کریں ایک 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 دیکھیں پولیٹکس is the art of making things possible اب پاکستان طریقہ انصاف کے پاس سب سے اہم ترین بات یہ کہ اپنے لیڈر کو کسی نہ کسی طریقے سے جیل سے نکالنا ہے اس پر مقدمات کا پریشر ختم کرنا ہے تو اس کے لیے انہیں افام و تفہیم سے کام لینا پڑے گا پی ایم ایل این کے ساتھ اور پاکستان استقام پارٹی کے ساتھ بیڑھ کے ان کو بات کرنی پڑی گی اسمبلی میں ان کو اپنی اتحادی ہونے کا یقین دلانا ہوگا اور اس کے بدلے میں اس کے بدلے میں یہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے جیل سے نکالنے کی اور ان پر مقدمات کا پریشر ختم کرنے کی کوشش کرنی ہوگی تو ہماری تو یہ رائے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے کہ اگر وہ سروائیف کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک اتحادی ایک افام و تفہیم کی پارلیمان میں پارلکس کرنی چاہیے چاہے وہ سبائیوں میں بھی سبائی اسمبلیوں میں بھی آئیں وہاں بھی بھی ان حکومتوں کا ساتھ دیں چاہے وہ برکز میں آئیں وہاں بھی بھی وہ حکومت کا ساتھ دینے کی کوشش کریں اور ہرگز اپوزیشن میں جانے کی کوشش نہ کریں آج کے لیے یہی میسیج ہے میری طرح سے میری پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں یہ لکھیں کہ آپ نے سبسکرائب کیا تاکہ ہم آپ کے شکر گزار ہو سکے آپ کی بڑی بڑی مرمانی جہاں بھی رہیں اپنی امان اللہ کی امان اور پناہ میں رہیں بہت شکریہ تینکیو ویری مچ